یہ روایت نقل کی ہے حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں میں اس وقت مجلس نبوی میں حاضر تھا جب یہ واقعہ پیش آیا حضرت حنزلہ کے والد اپنے بیٹے کو لے کے حضور کی بارکاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے حنزلہ اس کے لیے برکت کی دعا فرمائے میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو منی یا غلام بچے میرے قریب ہو جاؤ جناب حنزلہ کو مخاطب کر کے والد لائے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے اس کے لیے آپ برکت کی دعا فرمائے آپ نے فرمایا ادنو منی یا غلام بچے میرے قریب ہو جاؤ حضرت حنزلہ کے دل میں اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا جب ازور فرما رہے ہیں میرے قریب ہو جاؤ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی نے مسلمی میں یہ روایت نکل کی ہے ایک بوڑی خاتون بوڑی صحابیہ اپنے جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں کہ میں تشریح ارز کرنے لگاؤں کہ حضور کسی کو بلائے نہ تو اس کے دل پہ خوشی کی کیفیت کیا ہوں مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت ابو زر کو حضور نے بلایا تو ابو زر جب بھی وہ روایت سناتے پہلے یہ سناتے تھے حضور نے میرا نام لے کے فرمایا تو اہنِ محفل پوچھتے ہیں آپ روایت بعد میں سناتے ہیں پہلے یہ کیوں بیان کرتے ہیں حضور نے میرا نام لے کے فرمایا ابو زر کہتے ہیں جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں حضور نے میرا نام لیا میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے یہ تو کسی عاشق سے پوچھے نہ کہ محبوب نام لے کے بلائے تو عاشق کے دل پہ کیا کیفیت خزرت مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کاش سگت کوئے تورہ نام جامی بھوتے کہ برزبانت آمد گاہے گاہے یا رسول اللہ کاش اس دور کے کسی کتے کا نام جامی ہوتا کسی بہانے آپ کے ہونٹوں پہ میرا نام تو آجا مولانا روم فرماتے ہیں ایک بوڑی خاتون جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا سنتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے میری صحت جب تک اچھی تھی میں اس کی پرورش کرتی رہی سنبھالتی رہی اب میں بوڑی ہو گئی ہوں میں بیمار ہوں میں اس جوان بچے کو سنبھال نہیں سکتی یہ سنتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائیں میری آقا کریم نے اس بوڑی صحابیہ کی طرف دیکھا چہرے پہ اداسی نظر آئی آنکھوں میں ویرانی نظر آئی ماں بڑی غمگین تھی ایک ہی بیٹے وہ بھی ناکار آئے گونگا بھی ہے بہرا بھی ہے ماں غم زدہ تھی اور قرآن بیان کرتا ہے امتی کا غم دیکھیں تو حضور کی کیفیت کیا ہوتی ہے میری آقا کریم نے دیکھا بوڑی ماں بڑی پریشان ہے غم زدہ ہے جوان بیٹے کی طرف توجہ فرمائی آپ نے فرمایا یا والدو اے بیٹے فوراں اس بچے نے جو ابھی تک آج تک کبھی بولا نہیں تھا اس نے جواب دیا لبینگا یا رسول اللہ ماں نے حیران ہوکے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں تھا میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کیا کہتی ہے کہ تُو بولتا ہی نہیں تھا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح آج تک کسی نے بولایا او پتھرانو کلمے پڑا جان دائیں او گنگیاں نو گلہ کرا جان دائیں او سکیاں کھجوراں اگا جان دائیں میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائیں او پتھرانو کلمے پڑا جان دائیں او گنگیاں نو گلہ کرا جان دائیں او سکیاں کھجوراں اگا جان دائیں میرے آقا دا رتبہ خدا جان دائیں حضور کسی کا نام لے کے بلائیں تو عاشق کے دل پہ کیا کیفیت تاری ہوتی ہے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا ایک جوان کو حضور نے فرمایا یا والا دو اس نے فوراً ارز کیا اللہ بھئی کہیا رسول اللہ حالانکہ آج تا کبھی اس نے کلام نہیں کیا تھا وہ گونگا تھا پر حضور کا نور متوجہ ہونا تو جس نیت سے حضور توجہ فرماتے ہیں اللہ وہ اثرات پیدا فرما دیتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام امام بخاری نے تاریخ القبیر میں جو روایت نکل کی ہے حضرتِ ہنزلہ والی وہ میں ارز کر رہا تھا اور اس کی تشریح میں حضور کا مخاطب کرنا اس کی میں نے فضیلت بیان کی میرے آقا کریم نے حضرتِ ہنزلہ سے فرمایا ادنو منی یا غلام بچے میرے قریب ہو جاؤ ہنزلہ قریب ہوئے فدنا میرے آقا کریم نے اپنا دایا دستِ مبارک حضرت ہنزلہ کے سر پہ رکھا فقالا بارک اللہ حفیقہ ہنزلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا دی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے بارک اللہ حفیقہ اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے ہنزلہ دعا لے کے واپس آگے قبیلے میں اہلِ قبیلہ کو پتا چلا کہ جنابِ ہنزلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نبی نے دعا دی ہے اب اس قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا کوئی انسان یا کوئی جانور جب بھی کوئی بیمار ہوتا لوگ اس مریض کو لے کے آ جاتے جنابِ ہنزلہ کے دھر اور سوال کیا کرتے اے ہنزلہ تم جو حضور سے برکتیں لے کے آئے ہو ہمیں بھی ان میں سے حصہ دو تم جو حضور سے دعا لے کے آئے ہو ہمیں بھی اس دعا میں سے حصہ دو امام بخاری نے لکھا جنابِ ہنزلہ کیا جواب دیتے تھے ان کے سر پہ جہاں حضور نے ہاتھ رکھا تھا ہنزلہ اس جگہ پہ اپنا ہاتھ رکھتے جہاں حضور کا ہاتھ ٹچ ہوا تھا ہنزلہ سر پہ وہاں اپنا ہاتھ رکھتے اور پڑھتے بسم اللہ علیہ عصرِ یدِ رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے اس کے بعد مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے بسم اللہ علیہ عصرِ یدِ رسول اللہ پروردگار اپنے رسول کے ہاتھ کی برکت ظاہر فرما دے یہ پڑھتے ہوئے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ مرض کو دور فرما دیتا حضرت حنزلہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھتے جہاں حضور کا دست اکدس لگا تھا مس ہوا تھا ابھی کچھ دیر پہلے میں نے حضرت عیسیٰ کا لقب بیان کیا مسیح حضرت عیسیٰ اپنا ہاتھ لگا رہے ہیں مرض دور ہو رہا ہے اور تاریخ القبیر کی روایت سے ثابت ہوتا ہے یہاں ہاتھ صحابی لگا رہے ہیں صحابی مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اللہ مرض کو دور کر دیتا ہے لیکن صحابی عمل کیا کر رہے ہیں جہاں حضور کا ہاتھ لگا تھا وہاں اپنا ہاتھ لگا رہے ہیں گویا ہنزلہ بتا رہے ہیں یہ برکتیں رسول اللہ کی ہیں جو میں آگے تقسیم کر رہا ہوں میرا سارا مضمونی سے ایک جملے میں ہے خانکاؤں پہ جو برکتیں بانٹی جا رہی ہیں یہ فیض آ کہاں سے رہا ہے تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توہید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے حضرت ہنزلہ مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے وہاں ہاتھ رکھتے جہاں حضور کا ہاتھ مس ہوا تھا تو وہ عقیدہ یہ دے رہے ہیں یہ برکتیں حضور کی ہیں جو میں آگے پانٹ رہا ہوں اور ساتھ پڑھتے بھی تھے بسم اللہ علیہ اصرِ یدِ رسول اللہ یا اللہ حضور کے ہاتھ کی برکتیں ظاہر فرماتے ہیں جنابِ ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ نے تابری ہیں یہ شاگردِ حضرت انس بن مالک ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے صحابیِ رسول ہے خاتمِ رسول ہے دس سال مسلسل حضور کی خدمت میں رہے ہیں ثابت بنانی آتے ہیں مسافہ کرتے ہیں شاگرد اپنے استاد سے ہاتھ ملا رہے ہیں تو ثابت بنانی ہاتھ چومتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں ثابت میرا ہاتھ کیوں چوم رہے ہوں ثابت بنانی عرض کرتے ہیں میں نے رسول اللہ کا ہاتھ نہیں چوما میں نے اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کی میں نے حضور سے مسافہ نہیں کیا میں آپ کا ہاتھ اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ آپ کا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے مس ہوا ہے تو بلواسطہ میں حضور کے ہاتھ کئی بوسہ لے رہا ہوں آپ کا ہاتھ چوم کے میں حضور کا ہاتھ چوم رہا ہوں کیونکہ آپ کا ہاتھ تو حضور کے ہاتھ سے لگا ہوا ہے یہ طریقت ہے یہ سلسلے ہیں مرشد کا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ اپنے مرشدوں کے ہاتھ میں یہ ایک لڑی بنتی ہے حضور کے تاجدارِ گورڑا حضرت بیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں نے کئی بزرگوں سے یہ بات سنی ایک ذمہ دار آیا آپ کی بیعت ہوا بیعت ہو کے چلا گیا دوسرے دن ذمہ دار تھا کافی جانوار اس نے رکھے ہوئے تھے ایک جانوار فوت ہو گیا نقصان ہو گیا دوسرے دن دوسرا جانوار نقصان ہو گیا تیسرے دن وہ دوڑا دوڑا گورڑا شریف آ گیا آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو اس نے کہا جی بیعت ہو کے لیان تو دو جانوار نقصان ہو گیا آپ نے فرمایا اور میں بیعت واپس کرنے آیا ہوں آپ نے فرمایا جانتے ہو بیعت ہے گیا اس نے کہا کہ میں نے تفصیل نہیں پڑی تفصیل نہیں جانتا میں تو آیا تھا کہ بزرگوں کے ساتھ نسبت ہو جائے تو برکتیں ہو جاتی ہیں پر روزانہ ایک جانوار مر رہے آپ نے فرمایا قریب ہو وہ پہلے دیکھ لو بیعت ہے گیا آپ پرچادر تکاندے پہ آدھی اس کے سر پہ ڈال دی فرمایا آنکھیں بند کرو مراقبہ کرو الٹی ہجال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے حالانکہ لوگ کہتے ہیں آنکھیں کھول کے دیکھو صوفیاء کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھو عام لوگ کیا کہتے ہیں آنکھیں اقبال بھی کہتے ہیں کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ مشرق سے ابرتے ہو وے سورج کو ذرا دیکھ کھول آنکھ عام لوگ کہتے ہیں کھول کے آنکھیں کھول کے دیکھو صوفیاء کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے دیکھو مولانا روم نے بھی لکھا ہے چشم بند لب ببند گوش بند کر سر حکرہ نبینی برمن بخند اُنہ کرنا دیدار سجندہ جنہ اکھیان سام کے رکھیان اُنہ کرنا دیدار سجندہ جنہ اکھیان یہ تو میں نے آپ کو سبق یاد کرانا ہے اس لئے میں کہوں گا کوئی جوان بزرگوں سے نہیں کوئی جوان محروم نہ رے یہ حضرت مولانا روم کے کلام کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو مسنوی میں ہے لب ببند موسیقی